بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں ویوز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آج جو رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے پشاوری چپلی کباب جو اندر سے بہت ہی جوسی اور نرم ہوتے ہیں اور اوپر سے بہت ہی کرسپی یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو پشاوری کباب کی ریسپی دیں گی تو چلیں ہاں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تین کلو میں نے کیمہ لے لیا ہے کیمہ جو ہے وہ ہم نے فیٹ والا لیا ہے آدھا کلو پیاس چاہیے ہوں گے اور ایک بڑی سائز کی پیاس وہ میں نے الگ سے چاپ کر لیا ہے دس سے بارہ عدد ہری مچھے چاہیے ہوں گی ایک پیالی دھنیا چاہیے ہوں گی ٹو ٹیبا سپون ادھرک چاہیے ہوگا وان ٹیبا سپون لیمن جووس چار عدد انڈے چاہیے ہوں گی دو کو میں نے بوائر کر لیا ہے دو جو ہیں وہ کچھے ہیں ٹو ٹیبا سپون میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو ہلکا سا بھون لیا ہے اور ٹو ٹیبا سپون یہاں پر میں نے آٹا لیا ہے آٹا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اندر سے کباب جو ہیں بڑے نرم بنتے ہیں اور اوپر سے بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں وان ٹیبا سپون دھنیا پاودر چاہیے ہوگا وان ٹیبا سپون سابت دھنیا چاہیے ہوگا وان ٹیبا سپون لال میرچ وان ٹیبا سپون نمک وان ٹیبا سپون کٹی ہوئی لال میرچ وان ٹیبا سپون گرم مسالہ وان ٹیبا سپون سیرہ چاہیے ہوگا یہ پیاس جو میں نے کٹ کے رکھتے تھے اس کو ہری مرچیں ہرا دھنیا ادرک ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے گرین کر لوں گی جوائل ایک جو تھے ان کو میں اس طرح گریت کر دوں گی مسالہ جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح گرین کر لی ہے آپ چاہے تو کیمہ جو ہے اسی مسالے میں ایک دفعہ گرین کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی طرح مکس کروں گی اب اس کو میں اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی تو چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے میں اس میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے بیل آئیکم کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں نمک مرچیں آپ اپنے تیز کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بس ہر گھر میں چپلی کباب وغیرہ کیمے کے ویسے کباب ہر چیز بنتی رہتی ہے ماشاءاللہ لیکن آپ اس طرح میرے طریقے سے بنائیں گے تو بلکل آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو پشاوری چپلی کباب ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ ملے گا یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ وہی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو اسی طرح سے پولو کریں گے تو بہت ہی مزددار آپ کے کباب بنیں گے بس اس کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرنا ہوتا ہے تو اچھی طرح میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے تو بھی بس یہاں پر میں نے یہ توا رکھا ہے توا ہمارا گرم ہو گیا اس کے اوپر میں اوئل ڈال دوں گی اوئل ہم نے اتنا ڈالنا ہے کباب جو ہے وہ ہم نے اس میں جیسے فرائی ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے ویسے تو اس کے اوپر فیٹ ڈالتے ہیں چربی جو ہوتی ہے اس میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے لیکن کیمہ کے اندر بھی فیٹ تھا تو اس لیے میں نے کیمہ جو ہے فیٹ والا لیا اور یہ میں اوئل میں بناوں گی تو ہاتھوں کی مدد سے میں کباب بنا لوں گی کباب آپ کی مرضی ہے چاہے جتنا بڑا بنا لیں میں میڈیم سائز کا بناوں گی جو کباب ہمارے دونوں سائیڈوں سے بن گئے ہیں وہ ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اچھے بنے ہیں تو بھی بس یہ دیکھیں کباب ہمارے ریٹی ہیں یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹائی کیجئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ